کیا پچھلی امتوں میں بھی قربانی کی عبادت تھی؟ جی ہاں ہر قوم میں طریقہ جدہ جدہ تھا کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کی ہے؟ جب سے حکم نازیر ہوا تو مدینہ مناورہ میں دس سال کی مدنی زندگی میں ہر سال آپ نے قربانی کی ہے کیا پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کر سکتے ہیں؟ سب گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا ناکافی ہے ایک بکرا صرف ایک فرد کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے پچھو کی طرف سے کیا والد کے ذمہ ہے کہ وہ قربانی کا جانور لے آئے اور زباہ کرے؟ نہ بیٹا یا بیٹی پرتے ہیں کماتے نہیں ہیں کیا قربانی ان پر بھی واجب ہو سکتی ہے؟ کماتا ہو یا نہ کماتا ہو جو صاحب نساب ہے اور قربانی کے شرائط پائے گئے اس میں واجب ہونے کے تو اب قربانی اس کو کرنی ہوگی بورے والدین کی طرف سے قربانی کرنا کیا ضروری ہے؟ جی نہیں کیا فوش شدہ مرحومین کا قربانی میں حصہ رکھا جا سکتا ہے؟ رکھا جا سکتا ہے بیوی کی قربانی کیا شہر کی ذمہ داری ہے؟ جی نہیں فقیر کا قربانی کی نیے سے خریدہ ہوا جانور مر جائے یا گم ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اس پر دوبارہ واجب نہیں ہے کہ نیا جانور خرید کر قربان کرے گیا اس کا فقیر سے مراد یہ بھکاری نہیں ہے بھکاری ہوں بس تو بعض وقت بہت معلود ہے شریعت جس کو فقیر تسلیم کرے جو احساس شخص یہاں یوں سمجھ لیں آپ کے احساس شخص جو صاحب انساب نہیں ہے قربانی کے شراط پائے نہیں گئے یہ واجب نہیں ہے اس پر تو یہ فقیر ہے بھلے نہ پچاس لاکھ اس کے پاس ہے لیکن ساٹھ لاکھ کا مقروض ہے بھلے دیتا نہیں ہے لیکن ساٹھ لاکھ کا قرضہ ہے اس پر تو پچاس لاکھ اس کے پاس ہونے کے باوجود یہ فقیر ہے اگر یہ ادا کرتا ہے تب بھی دس لاکھ مزید اس پر تو قرضہ رہ رہا ہے قربانی کا ثواب عیسال ہو سکتا ہے جی ہے جب نماز روزے حج رمضان شریف کے روزے زکاة صدقہ عیسال ہو سکتا ہے یہ قربانی کا بھی عیسال ثواب کیا جا سکتا ہے کیا غریب قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے اگر غریب قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے ہے تو جائز ثواب بھی ملے گا اب قرضہ لے تو اس پر دیکھ لے اگر قرضہ ادا کرنے کی نیت ہے تو پھر بھی قربانی کرے گا تو ہوتا جائے گی بیوہ عدت میں ہو تو کیا قربانی اس پر واجب ہوگی بالکل اگر اس پر وہ شرائط پائے جا رہے ہیں تو اس کا بیوہ ہونا رکاوٹ نہیں ہے قربانی تو واجب ہو جائے گی عدت میں بھی قربانی کی جائے گی کیا مسافر پر قربانی واجب ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کو شریعت مسافر قرار دے جو گوش فروش ہوتے ہیں ان کو قربانی کے جانور پورا یہ تینوں دن تک کٹنے پڑتے تو کیا وہ تو اتنے سارے جانور کٹتے ہیں تو کیا ان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے اگر شرائط پائے گے تو ان پر بھی واجب ہوتی ہے قربانی تو یہ تین دن کے بعد کرے نہیں انہی دنوں وقت کے اندر ہی کرنا ہوگا اب جب اتنے کرتے ہیں تو ایک بچھوڑی بین میں کیا دیر لگتی موسیقی